Today is Power of Atomic Habits ایک بہت اچھی بک ہے جس میں the author talks about کیا Atomic Habits ہوتی ہے Atomic means یا nuclear means ایسی چیز جو کہ ضرورت سے زیادہ بڑا result ہے ضرورت سے زیادہ بڑا result کا مطلب ہوتا ہے If you want to be successful in business relationships, money matters fame, friends بہت زیادہ result لانے کے لئے جو کام کیا جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں Atomic Habits کیا Atomic Habits سے کیا سکسیسفل لوگ normal سکسیسفل نہیں زیادہ سکسیسفل لوگ اس پہ study کیا author نے اور اس کو summarize کیا ہے اس بک میں so let's study and ٹھیک ہے let's talk about that ہم لوگ ایک دفعہ پہلے بھی I think پڑھ چکے ہیں اپنی کلاس میں اس کو اور منیرہ نے بھی شاید review کیا ہے اپنی کلاس میں اس کو Power of Atomic Habits clearly emphasizes on tiny changes in achieving significant results he argued that small habits repeat consistently can compound over time اچھا compounding کی بات کی اور compounding ایک ایسی چیز ہے جو Warren Buffett اپنے نام سنا اس کے بارے میں بہت بات کرتا ہے Warren Buffett یہ کہتا ہے جو بہت بڑا دنیا کا top richest man ہے اور investor ہے وہ یہ کہتا ہے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے that in order to achieve big result کچھ بہت بڑا کرنا پڑتا ہے آپ کو scientist ہونا چاہیے یا genius ہونا چاہیے یا you have to belong to a family جس میں بڑے بڑے کام کرتے ہو لوگ normal لوگوں سے ہٹ کے ہو وہ یہ کہتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں چھوٹی چیز consistently کرتے رہو وہ compound ہوتی رہتی ہے آج اپنے bank میں پیسے رکھوا دیئے savings میں 8% 10% جاکہ invest کر دیا 11% 12% جو بھی ملا اگلے سال وہ 111% ہو گیا اس پہ 11% ملے گا تو وہ 121% ہو جائے گا اس پہ 11% ملے گا تیسرے سال تو وہ 157% ہو جائے گا تو 3 سال میں 157% ہوئے یس اور نو جبکہ آپ صرف 111 دیکھتے تو 33% ہونا چاہیے تو how 133 نہیں ہوا 157 ہوا because وہ 11% بھی principle کا حصہ بن گیا تو اس طرح normally 6 سے 7 سال میں 10-11% بھی ملتا ہے جو بہت اچھا return ہوتا آپ کی investment double ہو جاتی investment میں یہ کہا جاتا ہے کیونکہ power of compounding آگیا right اب اس میں دیکھا جائے تو life میں بھی یہ ہوتا ہے آپ کو powerful presenter بننا ہے آپ چاہتے ہو سو لوگوں کے سامنے آرام سے کھڑے رہ کے بات کریں اچانک سے نہیں ہوگا پہلے ایک سے بات کرنی پڑے گی پھر کرو talk to them and then eventually atomic habits compound ہوتے ہوتے ایک ٹائم ایسا بھی ہوگا جب آپ ہزار وں بھی compounding ہوتی ہے if you start saving money بلو یار let's say being a senior میرے پاس تو 500 dollar 200 dollar 300 dollar 20 dollar بچا کے کیا ہوگا ایک مہینہ 20 بچا ہے نا دوسرے مہینہ 40 ہو جائیں گے تیسرے مہینہ 100 ہو جائیں گے وہ 100 ہزار پہ پہ جائیں گے چھ مہینے compounding ایک ایسا secret ہے کہ جس میں بہت بڑے گروز نے کہ دکھنے میں چھوٹا لگتا ہے but result بہت بڑا ہوتا ہے so atomic habit میں اس نے وہ principal finance کا human life میں ڈال دیا ہے and he said کہ کوئی بھی چیز چھوٹی نہیں ہوتی provided وہ consistently کی جائے so ادھر keyword کیا ہے consistency right let's talk about it for a minute بہت سارے لوگ زندگی میں بہت سارے کام کرنا چاہتے ہیں کچھ lazy ہوتے they never do anything extra ان کی بات نہیں کرتے let's talk about those who really wants to achieve results چاہے وہ بچہ ہو بڑھا ہو mid age ہو کہ senior ہو ہم نے seniors دیکھیں کہ see یہ بہت سارے normal examples 60 70 80 پہ کام کرتے ہیں prophet got Naboth at the age of 40 12 13 سال کی عمد میں ایک preparation time بھی ہوتا ہے جو خدا انسان کو دیتا ہے اب 60 70 پہ امام continuing education کیوں دے رہے ایک منٹ کے لئے سوچ ایک وجہ تو یہ سمجھاتی ہے کہ he wants to keep you positive آپ جب depression میں جاتے ہو کچھ نہیں کرتے اور بیمار ہو جاتے ہو تو he wants you to study دا کہ آپ positive but 70 سال کا انسان 60 سال کا انسان زندگی دیکھ چکا ہے اور اگر اوپر والے نے 30 سال اس کے لکھے میں تو وہ 30 سال میں اگر تھان لے تو وہ بچے سے 10 گناہ تیز کام کر سکتا ہے because اس کی گلتیاں کم ہوگی اس نے بہت مار already کھائی بھی زندگی میں but ہمارے یہ normally mentality کیا ہے دیسیز میں کہ you get retired after 60 اور آپ کو بیماریاں پکڑ لیتی white white culture میں Japanese culture میں you would have heard of ikagai model ہم نے ikagai پڑھاتا which was most happiest village in the earth وہاں لوگ 104 105 سال کی عمر میں بھی کام کرتے ہیں بہی ہم کام تو شوری 70 کے بات کرتے ہیں ہم کو 70 پہ جا پیشن سمجھ زندگی سمجھ مار پڑتی ہے پتا کانسلنگ to 13 14 15 year old don't talk to 40 about کاری کانسلنگ because وہ too big ہے he's too mature for that غلط فہمی ہے امام بولتا ہے you will change your career 5-6 times in life آپ success stories ہم دوستو سے زیادہ بکس پڑھ چکے ہیں آپ نے دیکھے زیادہ achievement لوگ نے میڈ ایج منیرہ at the age of 20 اتنا اپنے بارے میں نہیں جانتی جتنا شاید 50 پہ جانتی yes or no منیرہ am I right یہ سب کے ساتھ ہے یہ میرے ساتھ ہے یہ آپ کے ساتھ ہے لیکن اگر ہم اس golden age میں اللہ نے بہت education دے دی ہوتی ہے اپنے بارے میں خود پتا چل گیا ہوتے انسان کو بہت سارے مشکلات سے نکلتا ہے right relationships grandfather grandkid بن گیا ہوتا ہے father بن گیا ہوتا ہے زندگی کے ups and downs دیکھ لیا ہوتے ہیں تو وہ کچھ بڑا کرنے کو تیار ہو گیا ہوتا ہے but اگر وہ اس golden age میں اتنے experience کے بعد quit کر دیتا ہے just because میں بڑا ہو گیا ہوں i'm too old for that تو آج کے زمانے میں پتھر تھوڑی تو اٹھنا ہے پہاڑ پہاڑ جا کے آج کے زمانے میں technology is there آج کے زمانے میں virtual assistants are there people manages businesses without even going to businesses right الحمدلللہ بڑی بات نہیں لیکن the sewa that we are able to do بہت سارے countries میں امام کو دیکھو امام کتنے countries میں network چلا رہا ارج امام جاتا نہیں جاتا جا بھی نہیں سکتا میں ایسی ایسی جگہ گیا پچھلے ایک میرے میں لندل افغانستان پاکستان کی borders پہ گیا سس تک سلک روٹ تک دیکھا میں جو مین جہاں پہ چھے کنٹریز کا جنکشن ہے ایک کے رس پی کے بورڈز وہاں بھی لگے ہیں اکن روڈل سپورٹ پروگرام کے ماشاءاللہ امام نے کیسے پہنچایا لوگوں کو یہاں تک کچھ جگہوں پہ کام بہت زیادہ کچھ جگہ ہم لوگ جسے لوگ جا کے تھوڑا 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 دو ڈالر کا کام کر لیتے ہیں سمجھتے ہیں بہت کچھ یہ ہے بٹ امام پہنچتا ہے دنیا بہانے 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 مقصد ہے کہ اگر ہم اس کو ورلی فارم میں بھی بینچ مارک کریں رول موڈل بنائے جیسے مسلمان کہتے ہیں کہ رسول سلام کی زندگی رول موڈل ہے امام کی زندگی رول موڈل فور ٹوڈی دو ہزار چوبیس میں آپ شاید امام سلطان نوم بچہ کا لائف کا ڈیفرنٹ ہے کل کو لوگ کہتے ہیں سپیس ایج کا امام الگ ہوگا ہر زمانے کا امام اس زمانے کا بینچ مارک سیٹ کرتا ہے اگر آپ اس امام کو لائف موڈل میں بھی لے لو جس طرح وہ کام کرتا ہے تو ہمیں بہت سیکھنے کو ملتا ہے پرابلم میں ہم مائکرو ایشوز میں چلے جاتے ہیں امام نے یہ کیوں پہنا تھا ہیل تو ویک ہو گئی یہ تو ہو گیا ہم وہ پوزیٹی ایسپیکٹ نہیں دیکھتے جو ہم کو سکھا سکھا سکھتا ہے ہم لوگ سکسٹی سیونٹی پہ کیونکہ کمپیوٹر نہیں بولو دارٹر ان لاؤ سن تم کمپیوٹر کھول دو میں کیوں سیکھ لو مجھے کیا کرنا ہے اس عمر پہ کیونکہ یہی باتیں کرتے ہیں یہی چیزیں نظر آتی ہیں but اس گروپ میں وہ بھی لوگ ہیں جنہوں نے سیکھا and they are happy they even teach as schools voluntary خدمت دیتے ہیں social welfare boards میں آپ ہی کی ایج نیچے خدا نے اس کو بہت طاقت پر بنایا but وہ ڈڑ کے رہتا تھا جب بھی جنگ ہوتی تھی وہ چھپ جاتا تھا ایک دفعہ خدا نے اس کے اوپر آیت نازل کی پھرے کو میں نے شیر بنایا ہے تو کاؤڑڈ کی طرح پیچھے کیوں چھپ ہے باہر نکل فائٹ وہ کہتا ہے خدا سے خدا میں کمزور ہوں مجھے کیا میں تو مار دیں گے مجھ خدا نے بولا میں کہہ رہا ہوں بار جا فائٹ تو پراؤفٹ ہے تو جا اور اس کے بعد اس نے دنیا فتح کی تو ایک شیر کا بچہ شیپ میں رہ کے اپنا آپ کو شیپ سمجھ لیتا تو تو انسانوں میں بھی ٹائپ ستی ہے اگر آپ کو لگتا ہے جیسے آپ نے بولا شوکر بھائی اس نے اپنے آپ کو بولا تو پاکستان میں کرتا تھا یہاں کرتا تھا ابھی کیوں نہیں کر سکتا دوسرا شوکر بھائی کیا کرنے کی ضرور ہوتا ہے اس عمر میں کون دیکھ رہے کر کے کیا ملے گا چھوڑو نا کون ہیٹک لے ٹائم نہیں کون گوگل کھول کھول کمفر زون کمفر زون کی 98% ڈک دے لیتے ہیں بٹ نیو یئر پہ ریزولیشن ضرور بناتے کچھ لوگ بھی نہیں بناتے ان کی capacity ان کو بلکل ہی پتہ ہے چھوڑو پیپر بھی کون جائے گر لاز دس سال جائے کچھ نہیں گئے گیار سال میں کیا کر لیں گے سو انہوں نے اپنے آپ کو اتنا undermine کر لیا ہے now keeping in mind undermine کر نا اور capacity نہ ہو نا they are both different things اس profit کی بات خدا نے کا تیرے میں capacity ہے تو نہیں سمجھتا لیکن خدا نے کیوں بلا کیونکہ وہ profit تھا انسانوں کو خدا بولتا ہے کتنے لوگ کہتے کہ انسانوں کو بھی خدا آکے ہلاتا ہے کہ اٹھ کھڑے ہو تو کر سکتا ہے چھوٹی سی چھوٹی example ہے نارمالی 60 کے بعد لوگ بہت زیادہ کچھ کرنا بھی نہیں چاہتے ہیں لوگ as لینا شروع کر دی ہم لینے والا ہاتھ بن گئے خدا ہمیشہ کہتا ہے دینے والا ہاتھ بن دینے والا ہاتھ بن ہوگے تو خوش رہوگے لینے والا بن ہوگے تو ناراض ہوگے چاہے oxygen لے رہے ہیں دنیا سے جینے کے لئے چاہے پیسے کنزیوم کر رہے ہیں چاہے تفری کنزیوم کر رہے ہیں چاہے knowledge کنزیوم بن گئے ہم creator نہیں رہے خدا خود creator ہے خدا سب سے خوش رہتا ہے ہم کو بھی اس نے creation کی طاقت دی ہے بہت کیونکہ ہم comfort zone میں رہنا چاہتے ہیں party ونڈ میں رہنا ہم کچھ کرتے ہی نہیں 60 70 لوگ خرچہ کرتے ہیں کہ time پہ اٹھے کام چھوڑے بہت سی ڈکھانا پکا رہے ہیں بہت سی لوگ ڈرائیف کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں نا پریوریٹی دیئے مجھے چھوڑ دو میرا کچھ نہیں جا رہا آپ کو نہیں content مل رہا تو 60 70 percent جو live آرہے ہیں that's an example of sacrifice comfort zone سے چاہتے تو دوسرے دن صبح offline دیکھ سکتے تھے but online دیکھ live دیکھ میں اسم academy کھولا پاکستان افغانستان امام says continuing education ان کو continuing education دینے کی کوشش کی تاکہ they can start making money power zones میں مجھے یہی story copy paste ملی چاہے 15-16 سال کا بچہ جس کو پیسے بنانے ماں پیسوں کی بات ہوتی ادھر تو خوش رہنے کی بات ہوتی وہاں بھی 2-5% لوگ ہی سکس سول ہوتے ہیں کیونکہ دنیا اگر comfort zone سے باہر نکل نہ سیکھ جائے دنیا کے مسئلے ختم ہو جائے دنیا سے قریبی چلے جائے دنیا سے depression ناراض گی چلے جائے دنیا وہ laziness دینا ہے چاہے وہ آپ کو علم لینے سے روک دے چاہے کام کرنے سے روک دے وہ آپ کو لگا یار you are too tired vacation لے لو ابھی تو لے کر آئیتے چھے مہینے پہل ہے واپس ہے رائیت وہ رائیت رائیت دیکھتا ہے ایسے نہیں بنے نا امیر there is a cost they have paid there is a hard work they have done کسی کو بھی spoon اور آپ example دیکھ لو history repeats itself جتنے بھی achiever ہوتے سب چھوٹے خاندانوں سے چھوٹی فیملی سے آتے ہیں because golden spoon جب دیا جاتا ہے بچوں کو دیکھ it spoiled میں نام نہیں لوں گا دیکھ لو here the examples مابا اپنے پیسے بنائے ملین ڈالرز بنائے بچوں کو دیئے پارٹی آن ہو گئی کچھ ٹائم بعد دوسری جنریشن تک پیسہ نہیں پہنچا اسی میں ختم ہو گیا آج کل تو پیسہ spend کرنے کی بہت sources available ہے ایک ملین دو دن میں توڑ سکتے ہو nobody will ask you for that تو ایک دفعہ سلطان ورشاہ was saying why Jews why the money stays in Jews to the 7th generation سمائلیز میں 7th generation پیسہ پہنچتا ہی نہیں ہے تو there was a very strong insight that امام گی اب لوگ نے شاید سنے اس زمانے کی بات ہیں مجھے ملا تو مجھے بڑا اور اس میں یہی بات نکل رہی ہے جو یہ authors کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جب بچہ start کرتا تو بوس بچہ بوس ہی ہوتا ہے جیو میں بوس کا بچہ بوس نہیں ہوتا سرونٹ چائے پلانے سے شروع کرتا ہے یا بس کمیونٹیز لے لو دنیا بر میں پیسہ ہے بلجل عرب جیسی بلڈنگز بنا رہے ہیں دو دو سو ملین ڈالر کی کیش پہ ہمارے یہاں ابھی گروپ انویسمنٹ شروع ہوئی ہیں اکھلے وہ کام نہیں کر سکتے جو گروپ میں کر سکتے ہو بہت پھر بھی بہت سارے لوگ نہیں آتے پہنچ پہلے ارن کر کیونکہ ڈے ون پہ تو باس بن گیا تو تیرے تو اوپر کوئی سٹیپ ہی نہیں ہے نا ہمارے یہاں مل جاتا ہے اوڈیز آ جاتی شیولیز آ جاتی ٹیسلا آ جاتی دو چار برینڈڈ واشز آ جاتی پیسہ چلا جاتا ہے ہارڈ ورکنگ کلچر ختم ہو جاتے جب وہ بچہ پرابلم میں آتا اوپر ماباب بھی نہیں رہتے کیونکہ ایج ختم ہو گئی ہوتی ہے نیچے پیسہ بھی نہیں رہتا سو سائیڈ میں چلا جاتے ہیں بہت سارے لوگ زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے پر دیکھو پرابلم کہاں آیا پرابلم آیا ریفیوزل ٹو ہارڈ وک جب بھی ریفیوزل ٹو ہارڈ وک ہوگا چاہے سینئر کی لائف میں سیونٹی پہ یا بچی کی لائف میں ٹوینٹی میں ڈیزاسٹر آئے گا ہی آئے گا ٹھیک ہے اس سے کوئی گناہ کا تعلق نہیں ہے بیکز امام کے ایک فرمان یاد ہے سٹرگل is the meaning of life victory or defeat is in the hands of god کتنوں کو یاد raise your hands تو اگر امام نے سٹرگل is the meaning اس کا مطلب ہے کوئی سٹرگل نہیں کر رہا تو اس کے پاس تو لائف ہی نہیں ہے ہم کو لگتا تھا کہ آکسیجن ختم ہو گیا ڈیڈ لائن آگ آئیٹین آئیسی او میں بندہ خلاص گیم آور امام نے بولا سٹرگل نہیں ہے تو سمجھو بات کو میڈیکل فیزیولوجی میں آکسیجن چاہیے بٹ سائیکولوجی میں سٹرگل چاہیے تو کتنے لوگ ہاتھ اٹھا کے بٹھا دیکھتا ہوں کتنا دم ہے substance abuse rates have gone so high what's the problem آج کا جنریشن کا بچے میں تو پریشر ہی نہیں ہے آپ سب پریشر ککر لے پیدا ہوئے تے آج بچے کو ہلکا سکرچ آ جائے اس کو بلی ہو جاتا ہے پوری سٹانفور ریسرچ کر رہا ہے اس کے اوپر اور وہ کہتا ہے کہ آج کا بچہ ٹکنالوجی میں بہت آگے بہت ایموشنل انٹیلیجنس میں بہت پیچھے اور آج آپ دیکھو جتنے بڑے سیئیوز ہوتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے سائیمن سائنیک ایک بہت بڑا کوچ ہے سیلیکون ویلی کا وہ کہتا ہے کل تک یونیورسٹی ایجوکیشن پر دنیا بھاگ رہی تھی آج سکلز اکنومی میں بھاگ رہی ہے تین میں نگا کورس ماسٹر سے زیادہ بچے کو ان کرا سکتا ہے یہ نام آ رہا ہے آگے جا سکلز اکنومی بھی ختم ہو جائے گی اگلے پانچ سال بعد ایموشنل انٹیلیجنس کی اکنومی ہوگی وہ بچہ جس میں ایموشنل انٹیلیجنس ہے جس کی آپ نے بات کی جو طاقت رکھتا ہے جو پاور رکھتا ہے جو بلی ہو گئے ہیں رو کے نہیں بڑھ جاتا سائیڈ میں آگئے یا سوسائیڈ کے لئے کچھ سبسٹنس نہیں لے لیتا وہ سی ایو بنے گا اس کی ڈیمانڈ ہے اس کمپنی اس کو وہ لوگ چاہیے ہیں اس طرح کے سی لیول لوگ چاہیے ہیں اب سوال ہے کہ وہ تو آپ کو سپرسٹیش سمجھے گا بٹ کلاس لینے سے فائدہ کیا ہو رہا ہے کہ آپ کو سائنس مل رہا ہے آپ یہ بولو کہ بٹا اللہ کے راست پہ شیطان سے دور بولے گا مامی ہا 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 talk to me something real بولو بٹا in order to be successful stay away from the negativity یہ بات شیطان میں کیا فرق ہے it's just the how you present them right آپ نے depression کا نام لیا child to depression infancy میں 73% چلے گیا آپ Amerika میں دیکھو 3 سال کے اندر mental health institutes کی بھرمار ہو جائے that's a big business trillion dollar economy امام said long time back سینئر مضبوط لوگ ہیں آج بچہ 13 سب سے پہلا psychologically problem میں چلے اور وہ ہی ہو رہا ہے آپ سب شکر ہیں مضبوط لوگ ہیں کیونکہ کچھ کچھ religion سے connected ہے تو آج کے بچے کو آپ کو scientifically persuade کرنا ہے بیٹا تمہارا ہے کیا سویٹ سپارٹ کسی کو بہت پیسے بنانا ہے کسی بہت fame چاہیے کسی failure packaging change ہوگی نا مسئلہ تو وہ ہی ہے yes or no تو let's say you're teaching your kid how to be cool enough to survive in society at the end of day چاہے میں 80 سال کے سینئر کو بول رہا ہوں یا 20 سال کے بچے کو coach کر رہے ہو یا امیگرنٹ سکسیس فل کیوں ہیں ایک منٹ کے لئے جو اپنے بولا سوچو because امیگرنٹ دماغ میں یہ ٹھان کر آئیتے کہ محنت کرنی ہے وہ محنت کے چکر میں اتنی محنت کر لی جتنے اپنے ملک میں نہیں کی تھی سکسیس ہو گیا اتنی محنت شاید اپنے ملک میں بھی کر لی ہوتی نا پانچ بج اٹھارہ اٹھارہ آگئے ہیں انویسمنٹس آگئے ہیں اب لگتا ہے نئی ہے اب وہ نہیں ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا کیوں کیونکہ کر لیا ماشاءاللہ you are well established but آپ ان لوگوں کو جا کے پوچھو جو zero ہو جاتے ہیں mid age پہ and they get back in the period 70 کی age پہ 80 پہ zero سے empire کھڑا کر دیتے ہیں it's the mindset right so آپ لوگ نے جو بھی کیا quality time دیا بچوں کو جماعت خانے ریسی لے گئے like you were saving you were with them in cars you were dropping them up that's about it you gave the time quantity کے اوپر مت جاؤ quality پہ جاؤ ٹھیک کم time دے کے اس ایک گھنٹے میں چار گھنٹے کا اچیف کرنا versus چار گھنٹے بات کے بچے کے ساتھ مووی دیکھ لینا بات نہیں کرنا بیٹر ہے دس من ڈیٹ کے بات کر right so see the quality not the quantity so I think you all have just done justice and let's clap for all of you because you haven't done easily سے نہیں پہنچے ہو مگر مقصد ہے اب کیوں بھول گئے right 60s or 70s یہاں پہ seniors ہر ایک senior نہیں many are 40s 50s 60s 70s right تو مقصد ہے کہ senior even is not the right term کیونکہ senior کا مطلب ہی ایسا لگتا ہے retiree right وہ پرانا زمانہ تو ختم ہو گیا so the i think the right word should be aging right جن کی age تھوڑی سی زیادہ ہو گئی ہے زیادہ 40s بھی ہو سکتی ہے زیادہ 90 بھی ہو سکتی کتنی زیادہ وہ caution ماہ آکے we don't know about that but مقصد ہے کہ اپنے آپ کو move کرتے رہنا struggle so یہ بات یاد رہے جو ہم نے بہت اچھی سمجھی کہ physiologically oxygen is the meter to identify life versus death psychologically struggle is the oxygen اگر struggle نکل گئی زندگی سے تو خوشی نکل گئی آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ struggle ڈھونڈ کے کیسے لاؤگے ٹھیک ہے کل تک struggle پیسے بنانے کے لیے تھی آج پیسے بن گئے الحمدللہ پھر کس چیز کے لئے struggle کرے مسئلہ یہ خوش رہنے کے لئے struggle تو چاہیے تو یہ تیسری habit ہے لکھ لو آثر یہ کہتا ہے make it an attractive struggle ایسی struggle create کرو جس سے تم کو خوشی ملتی now for الماس maybe the خوشی may be artistic work maybe for پر خوشی may be creating an educational institute جو ہمیشہ بولتی مجھے کھولنا ہے کھولنا ہے کھولنا وہ کر بھی رہی ہے خوشی may be for ملک مٹھا اور somebody else would be سلائی کڑھا خوشی for شوکت بھائی would be mc yo man so خوشی for منیرہ may بھی the same mike مل گیا lecture شروع teaching شروع خوشی right so ڈھونڈو خوشی ہے کدھر ہر آدمی کی الگ ہے کسی کی خوشی روٹی بنانے میں کسی کی خوشی دوسرے کو بنانے میں جس میں ملتی یہ کر right so اپنے آپ کو پیچان لوگ 70 پہ پیچان لیتا 60 پہ پیچان لیتا کچھ 30 پہ بھی پیچان لیتا بس struggle create کرو بہت زیادہ پیسے ہے نا تو ڈونیٹ کر دو اکی اکی اف کا نمبر کانٹیک تو وارن بوفت بل گیٹس crazy تھوڑی ہے اتنا پیسہ بنا لیا 7 generation کے لیے why do they work کیونکہ ان کو سمجھ جا گیا ہے کہ struggle ہی خوشی ہے so this was fourth atomic habit کتنے لوگ کو مزا رہے ہیں your hands باقی بڑی powerful book ہے right and atomic habits کا مطلب بڑے لوگوں کی عادت ہے تو بڑا بننا ہے تو یہ عادت بڑی اپنانی پڑے گی ایک تو نام بھی نہیں لکھا تالی بھی بجا رہے ہو اپریسییٹ بھی کر رہے ہو ٹھوٹو بھی نہیں دکھا رہے ہو ٹھوکے اپنا نام چینج کرو ٹھیک ہے make it easy اچھا make it easy کا کیا ہوتا ہے بہت دفعہ مشکل کام ہوتا ہے نا آدمی ٹینشن میں جاتا ہے یہ کیسے ہوگا اور بہت ایزی بھی ہوتا ہے تو بھی inspiration نہیں آتی اتنا ایزی ہے تو کوئی بھی کھڑ لے گا تو naturally our tendency is towards easier works easier jobs ایسے کام جو جلدی ہو جائے ہم کو لگتے ہیں ہاں ایک green light ملی بہت اچھا بول پھر چھوٹا ایک اور کام کیا ایک اور green light ملی اپنے بارے میں confidence آیا واہ دو کام کر لیے دس میں سے versus ایک کام بڑا اٹھا لیا چار مہینے سے پھسے ہو پانچے میں نے بولا چھوڑ دے میرے سے تو نہیں ہو گئے you give up on that ختم picture ہی خلاس کر دیا آپ نے جلا دیا ٹی وی توڑ دیا versus آپ نے اس بڑے کام کو دس ٹکڑوں میں توڑ دیا بولا پہلے کام کرتے ویڈیو کیمرہ آن کرتے اپنے آپ کو comfort zone سے پانے کرتے next time کوشش کر کے دو سوال کریں level level 3 next time میں بولوں گی کہ مجھے book review کرنے کا موقع دو اپنا barrier توڑ رہا ہے شیور بھی چوتھی دفعہ جماعت میں فیملی میں opportunity لوگ کہ میں گانا گاتی مائک دو مجھے ٹھیک ہے کچھ نہ کچھ کر ہوگی پانچی دفعہ بہت کچھ ہوگی ورسز آپ بولو میں اچانک سو لوگوں سے جا کے پبلک سپیکنگ ایویٹ پر بولوں گی چھوٹے 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 تو پہلا بہت آسان تھا نا اپنے آپ کو اپریشیٹ کیا چھوٹے 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 خوشیاں لاؤ گے تو بچیف کرنا آسان ہوگی کام بڑا ہی ہوگا لیکن آج کی بک کا ٹاپک دھیان رکھو کیا ہے سمال سٹیپس بٹ کنسسٹنٹ سٹیپس بک سٹیپس کی ایک زمانہ تھا جب کاجہ تھا مشکل کام کرو مائنڈ کو مشکل کام پسند نہیں ہے اس کو ڈر لگتا ہے وہ quit کر دیتا ہے تو آج سائنس کو یہ سمجھ آگیا ہے کہ مائنڈ کو کام پسند ہے مگر آسان کام بڑے کام کو دس ٹکڑوں میں توڑ دو پانچ ہزار ڈالر جمع کرنے تو سو سو کے دس نوٹ جمع کرو نا 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 کہ ہزار ڈالر جمع کرو yes or no right تو سو جمع کرو دو سو جمع کرو تین سو جمع کرو اس میں سے دس پسند تیس ڈالر کی آئس کرو you know just a small example but that's how so جو بھی گول ہیں پہلے تو جو گول کے بغیر بیٹھے پہو اگر اس کلاس میں بیٹھے پہو میرے ساتھ تین سال دو سال سے ہو اور گول ہی نہیں بنایا آپ سے تھنڈا انسان دندگی میں کوئی نہیں ہے سو فگر ڈالر سیل آؤ دن آئی سولی در موڈ 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 دیگی میں تھوڑا سا آپ کمفر زون کی اگزامپل دیگی اور یہ میرے پہ بھی بالی سب پہ بالی افغانستان میں تھا منس 27 دیگری تھا کتنا مائنس 27 دیگری کوڈ ٹی شرٹ آؤٹر ویر جاکٹ فر اور شیپ کی لیدر اور لینڈ کروزر کے اندر بیٹے میں ہیٹر آن کر کے وزٹ کے لے گئے میرے ساتھ جو دو لوگ تھے انکلوڈنگ می باہر نہیں نکل پا رہے ہیں کیونکہ پولا بیئرز بھی ہیں باہر اتنی سردی ہے پہاڑ ماں جماعت رہتی ہے ماں بچے کو لے کے جا رہی ہے ای سی ڈی کھولا ہوا ہے چار کلومیٹر اس سردی میں چل کے جا رہی ہے ایک چادر ہے وہ چادر نکال کے بچے خود سب شیور کر رہے ہیں وہ بھی انسان کے بچے ہم بھی انسان کے بچے yes or no پڑھنے جار رہی ہے two class آپ کے بچے کی شادی ہوئی آپ نے gd چھوڑ دیا اس کا کچھ اور ہوا آپ نے gd چھوڑ دیا آپ نے blame دیا circumstance کو دیکھو میں پھر اپنے gd کیلئے try تو کیا ایک نہیں بہت دفاع کیا بہت سار یہاں بیٹھے تو کرتے ہی نہیں بہت کیا وہ واقعی اتنا strong reason تھا کہ آپ نے gd چھوڑ دیا شادی ہوئی you would have enjoyed it continue کرتا تھوڑا آپ کو stretch کرتے نیند کم کر لیتے stretch ہم لوگ بہت جلدی give up یہ میں لیکن آپ نے true example دی لیکن what the fuck کیا ہوتا ہے ہم جو reason بھی there ہوتے نا reason اتنا powerful نہیں ہوتا quit کرنے کے لئے right اس کے بہت سارے alternate جو I'm sure آپ خود بھی سوچ نہ ہو تو آپ کر سکتے right تو ہم لوگ کتنا بڑا reason دے کے اپنے آپ کو سے وہ بچارے چل کر آ رہے ہیں so desire ہے نا ایک power ہے نا کہ مجھے سیکھنا ہے مجھے اپنی بچی کی life بدلنی ہے آپ میں بھی power تھا اس لئے آپ نے sH پہ gd کیا yes or no وہ سر لوگ نہیں کرتے but آپ desire کب آکے گر گیا کوئی اس سے بھی powerful ہوگا اس سے بھی کمزور ہوگا جو gd start ہی نہیں کرے گا تو یہ سب ہمارے levels ہیں اور desire کی intensity ہے تو چھٹا point یہ ہی آگیا thank you یاسمین جو آپ نے مجھے help کیا وہ یہ کہتا ہے کہ اپنی desire کی intensity چیک کرو کہ تم کتنا جلدی give up کر جاتے تم کو بخار آتے تم give up کر جاتے ہو کہ تم god forbid cancer تک چلا جاتے اور تم بولتے ہو نہیں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا میں تو یہ کر کے رہو گا یہ آپ کی intensity ہو گئی تو یہ کہتا ہے جب آپ نے passion دون لیا آپ نے دون لیا آپ کا satisfaction کدھر ہے اور آپ سٹرگل کرنی ہے مجھے پھر آپ کام شروع کرو مگر آپ کام میں اپنی intensity چیک کر رہو کیا میں کام فل فورس سے کر رہا ہوں کیونکہ وہ آپ کو بتائے گا کتنا سکسیس ہو گئی اگر آپ کی intensity بہت زیادہ ہے مدب آپ جتنے بھی لوگ لے لو ہمارے جتنا بھی achievers تھے crazy تھے yes or no time نہیں دیکھتے تھے لوگ نہیں دیکھتے تھے سامنے سے کتنا friction آ رہے نہیں دیکھتے تھے بس کام کرتے تھے اور آپ اور ہم لوگ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں بہت جلدی give up کری آتے اور especially ہم لوگ جس economies میں بیٹھ ہیں we are in the best countries in the world with best facilities around us تو ہم کو تو اتنا جلدی give up نہیں کرنا چاہیے یہ چھوٹی سی سی پوائنٹ تا جو آیا and again یاسمین ما شاءاللہ what you did keep it up اور is زیادہ جیدی آپ دیکھے نکھلو گے with more intensity this time لیکن یہ کہ باقی لوگ learn from یاسمین because یاسمین is ahead of you guys right اس نے جی ڈی کے لئے ٹرائے کیا آپ لوگ کمپیوٹر کھولتے بھی نہیں ہوں right so at least وہ چیک کرو اور habit stacking last point is habit stacking وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کچھ نئی habits بنانے کی ضرورت ہے every 10 years ہر 10 سال میں انسان کو نئی habit چاہیے تو ہو سکتے آج دور زیادہ لگانی آج کھانا کھانا آج میٹھا کھانا آج کارپس کم لینے یا ہو سکتے آج وائٹم میں زیادہ لینے یا زیادہ ملک پینے versus دس سال پہلے right so you are the ones who are advocate for your own health but شاید کل آپ کام کرتے ہو خوشی سے you would be enjoying cheesy burgers and all those fast food آج شاید that's a no no for you right مگر آج شاید you might need to introduce green diet جو کل آپ کو لگتا تھا یار ہمیشہ سے سنا ہے but آج right time ہے تو ایک habit ہر سال ہونی چاہیے but یہ کہہ رہا ہے کہ worst on worst at least 10 سال میں ایک habit ہونی چاہیے تو let's say you have turned 40 تو کیا habit آج کی body کے ساب ساب سے آ رہی ہے 50 60 70 80 کسی نے لکھا ہے بہت سارے لوگ private message کر رہے ہیں maybe after 50 everybody should start waking up at 4 in the morning 30 پہ بھی habit ہوں 50 لیکن یہ کہ 80 آپ نے یہ دیکھ لیا ہے اب یہ ضروری ہو گیا ہے آج I can not survive without it تو وہ پاور habit ڈون لو پروگرام ختم کر ہم نے continue رکھ آپ لوگ نے بولا personally چل رہا ہے میں رات کے ایک بجے بھی کلاس لے رہا ہوں دو بجے بھی لے رہا ہوں آپ لوگ بھی الگ الگ ٹائم پہ آ ہو کون کرتا پیسے تو نہیں بن رہے کسی کے آپ کے میرے کسی کے رائیٹ بٹ اندر ایک ڈیزائر ہے کچھ کر لینا ہے yes اور no ونہ کون آتا ہے کلاس میں چار سو لوگ آتے تھے تین سو ہوئے دو سو ہوئے سکس سی 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 ہوئے لیکن آف لائن لوگ دیکھ رہے نئے لوگ آ رہے پران سو اگین یہ آپ کا will power ہے جو آپ کو ایک بہت چھوٹی سی اگزامپل مجھے ایک کاؤنسل کے پریسیڈنٹ ہیں جب الگ لیکچرز لینے تو میں ان کو سوچ رہا تھا گاری میں اور میں اپنی ٹیم سے بات کر رہا تھا یار ان کو میں اتنے ہائی انڈ سکل جو نارملی یو ایس میں یا کراچی یا انڈیا میں بومبے میں لوگ کرتے ہیں یہ پہاڑ پہ بیٹھ کے سولہ آزار فیٹ اوپر ناغہ پربت ماؤنٹین پہ ہماری جماعت جو بکریاں چلاتی ہیں یو نو دوس کنز او تنگ الٹرا پورٹی یہ لوگ کیسے کریں گے اور میں جو ان کو لیکچر دے رہا تھا اس سے پہلے میرا بھی ٹیسٹ ہوتا ہے میں ان کو بولنے جا رہا ہوں میں ان کو میٹا ورڈس کی ٹریننگ پہ دال رہ تھا فیس بک کا نام میٹا ہو گیا گیا گلاس گلاس ان کو بتا رہا تھا یہ کرلو اور اس کے لئے ان کو من ایک کورس کر کر دیا ایک بچی مجھے بلتی ہے سر آپ فکر نہیں کرو پروانی کرو ہمارے بچہ اٹھتا ہے چار بجے تو پہلے وہ پہاڑ پہ چھڑ کے سردی میں لکڑیاں توڑتا ہے نیچے ماں کو لاکے دیتا ہے کہ اس کھانا آج آپ نے knowledge لاکے دیا امام کے فرمان سے تینک آپ دین سال میں دیکھ لینا ہمارے ہاں سے سکس سٹوریز نکلے گی اور میں نے کہا سکل لینا پرابلم نہیں ہے اپنے آپ کو دماغ بنانا کہ میں پہاڑ توڑ سکتا ہوں خلاص پھر میں آئنسٹین بھی بن بن جاؤں ہمارے اندر بس وہ مس کرتا جیسے ابھی بولا شایدہ کہ میں پرابلم میں آگئی بہت سارے لوگ پرابلم میں آجاتے ہیں بہت سارے لوگ سکسٹیز پر ملنا چھوڑ جاتا ہے بچے وہ نہیں کرتے جو انہوں نے کیا تھا ایک طریقہ ہے روتے رہو ایک طریقہ دیتی نا 86 year old woman جو ہماری کلاس میں تھی اس نے python سکھا اب آپ لوگ بولو کہ python ہوتا کیا ہے that's a coding language اس کے بعد 70 80 thousand ڈالر کی job مل دی ہے python اگر مجھے بولو نا آج admit 40 s تو میں نہیں کروں گا اتنا coding کون یاد رکھے سیکھنا ہے تو اس کو بہت برا لگ انچہ asked the dad کہ اس طرح تمہارے dad نے کبھی مجھ سے بات نہیں کی how did you insulted me تم کیا اتنا important کر رہے جو just leave me you know میرا assignment ہے یا تو دادی آپ لوگ میری طرح ہو سکتی تھی بولے آج کی دنیا بچے تمیز کیا python ہوتا کیا سالہ پہلے تو پہلے اس کو لگتا تھا ساب کا نام داد سے پجھا بولا نہیں coding language کام ملے گ گ google کرو youtube پہ جاؤ اس نے udemy پہ course لیا 10 ڈالر دے اس نے تین مہینے میں python certification دی 86000 ڈالر کی job لی state کے ساتھ آسٹن نام اسی ٹائم talk to me respectfully سیکھ رہا دادی کو بولنا دادی کا appointment لے صحیح بٹا جاؤ ناشتہ کرو جاؤ کیا فرق تھا اس دادی میں اور اس داد میں وہ give up کر چکی تھی اس نے give up نہیں کیا تھا simple کوئی آئنسٹائن کوئی نیوٹرن کی فیمیلی سے نہیں تھی آپ کی ہماری طرح تھی آپ لوگ میں سے بہت سار لوگ smile آ رہی ہے مسئلہ ہے کہ 3-4 گھنٹے کی smile ہے پڑا motivation آگیا Pepsi کی طرح دو دن میں ٹھنڈ ہو جائے کسی دس دن نہ ہو جائے گا خود بولتے رہنا پڑے گا اپنے آپ کو کے سروج وڈی بھلا you can relaunch the business at this age کوئی تم کو ہرا نہیں سکتا yes you can do that that's okay you have done it in the past you will do it better let's start again ہمارا مسئلہ کی ہم ننے ہو کے بڑی آتے ہیں دنیا نے بول دیا رونا دونا شروع چاٹ ضرورت کی بھرائے کرنے کی you know just use that energy instead of complaining to motivate yourself اپنے آپ سے بات کرو نا دادی جب 86 کی python سیکھ کی جس کو python ہی نہیں بتاتا کیا لگتا اس کو مشکل نہیں ہو جی رائی یا آپ لوگ میں 86 سے کون کون چھوٹے ہے سب ہی grand kit کو کہ your dad is not trash can she is not obsolete اس لئے سیکھا اس نے اور سوچو اس کا 86 میں python سیکھنے کے بات self respect کتنا ہوگا زندگی change ہو ہوگی ہماری نسیم تھی اس کو میں appreciate کرتا تب پی اس نے چھوٹا تا certification کیا اس کا level کیا ہو گیا family میں respect وہی لوگ جو پہلے کہتے چھوڑو نا ممی کیا کرو گیا ممی نے کر لیا بھائی یہ تو کچھ بھی کر سکتے ان کو کبھی کبھار اپنی family کو بھی بتانا پڑتا ہے your mother and grandmother and father is not obsolete زندگی میں پہاڑ توڑے اور آج بھی توڑ سکتے اس لئے کچھ نہ کچھ struggle پکڑ جو satisfying ہو جو gratitude دے جو خوشی دے اور جو کوئی نہ کوئی income بھی دے there is nothing bad in that right بہت زیادہ پیسے تو میرا bank account number تو پڑھا بھائی ikf account تو ہے آپ کے پاس دال دینا اس میں we don't mind right so thank you very much انشاءاللہ i hope this motivates you اور کچھ نہ کچھ ڈونڈ کے رکھو بھائی ٹھیک ہے کھالی پھلی motivation لوگ ہے تو کھرچ کھا پہ کرو گے کچھ ڈونڈو بھی تو سہی نا جہا پہ motivation ڈالو ٹھیک ہے thank you take care